من علم فیهی و تعلم من اکرمه فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرآن سمیع منا حدیثا فحفظہو حتی یبلغہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحیل اقتم مل لسانی افقہ قولی ربی اصر ولا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین ہمارے بڑے جب ہم سے کسی بات پر خوش ہوتے ہیں تو ایک دعا دیتے ہیں ہمیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے اور یہ بڑی پیاری دعا ہے اس لیے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اتمنان سکون اور خوشی چاہتا ہے ہمارے سب سے بڑے بزرگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی دعا دے رہے ہیں کہ نظر اللہ اللہ خوش رکھے لیکن کس کو امرآن ایک ایسے شخص کو سمیع اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے افعال جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں سمیع اس نے سنا یعنی ایک ایسے شخص کو جس نے سنا مِنَّا ہماری طرف سے حدیثاً کوئی بات جس نے ہماری طرف سے کوئی بات سنی فَحَفِظَهُ حَفِظَ اس نے یاد کیا فَحَفِظَهُ پھر اس نے اس کو یاد کیا یاد رکھا حَتَّى يُبَلِّغَهُ یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا تو بڑی پیاری دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالی خوش رکھے ایسے شخص کو جو ہماری طرف سے کوئی بات سنتا ہے پھر اسے یاد کرتا ہے یا یاد رکھتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچا دیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستاق ہم بن سکتے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو سنتے ہیں انہیں یاد بھی رکھیں اور پھر انہیں آگے پہنچائیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جملہ فیلیہ ہمارا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جملہ فیلیہ کے حوالے سے سب سے پہلی بات جملہ فیلیہ کہتے کسے ہیں ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہے کوئی بھی فیلیہ فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا تو جملہ فیلیہ کے کم از کم جو دو اجزاء ہوں گے وہ فیل اور فائل ہوں گے پھر ہم نے فیل ماضی کی جو گردان یاد کی ہے اس گردان کے جو چودہ سیہیں ہمارے سامنے آئے ہیں ان چودہ سیہوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایک فائل ضمیر کی صورت میں موجود ایک گردان جیسے سمیہ لفظ ہمارے سامنے آیا تو سمیہ اس میں ترجمہ ہم نے کیا تھا اس نے سنا تو یہ اس کون ہے یہ فائل ہے اس کا اور ہوا پھر سمیہ ان دونوں نے سنا اس میں فائل کون ہے ہما جسے آپ علف کے ساتھ شو کر رہے ہیں پھر سمیہ ان سب نے سنا اس میں فائل کون ہے ہم جسے آپ واؤ کے ساتھ شو کر رہے ہیں سمیہ اس میں فائل ہیا کی ضمیر ہے جسے آپ علامت تانیستہ کے ساتھ شو کر رہے ہیں پھر سمیہ تا ان دو مونس نے سنا اور دو کے لئے آپ علف ہی شو کرتے ہیں تا تو وہی مونس کی علامت ہے پھر سمیہ نا ان سب نے سنا اور نون زبر نا جو ہے یہ آپ کا جمع مونس کے لئے شو ہوتا ہے جبکہ ہنہ کی ضمیر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے پھر آگے سمیتا انتا سمیتما انتما سمیتم انتم سمیتی انتی سمیتما انتما سمیتنا سمیتو انا ٹھیک ہے اور تو میں بس یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں اور پھر سمینا نا ہنو یعنی ہم نے سنا کل میں نے بات ختم یہاں پر کی تھی کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ جملہ فیلیہ میں فائل ایک ضمیر کی صورت میں موجود ہے اور فائل ہمیشہ حالت رفعہ میں ہوتا ہے تو حالت رفعہ والی ضمیر ہم نے فائل کو مقرر کیا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ میں نے ہر جملے میں حالت رفعہ والی ضمیر وہ لی ہے لیکن بعض مرتبہ اس فائل کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایکزمپل میں آپ کے سامنے بورٹ پر رکھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ نے سبق کو جو ہے وہ آگے لے کر بڑھتے ہیں زہبہ وہ گیا ٹھیک آپ کو بتایا کہ اس کے اندر فائل جو ہے وہ ہوا ضمیر کی صورت میں موجود ہے چھپا ہوا ہے یہ میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا ہم نے اس فائل کو باہر نکالنا ہے تو جب تک ہمیں پتا نہیں ہوگا اس کے اندر ہے کون تو ہم اسے باہر نہیں نکال سکیں گے تو اس لئے میں اس کو بار بار آپ کے سامنے جو دہر آ رہا ہوں کہ زہبہ کے اندر ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا حالت رفعہ والا کیونکہ فائل ہمیشہ حالت رفعہ میں ہوتا ہے اچھا اب اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے وہ گیا وہ گیا اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہ کون وہ کون کس کی بات کر رہے ہیں اچھا میں کہتا ہوں زہبتہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا زہبتہ تو گیا ٹھیک اچھا اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کون یہاں سوال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہ کیونکہ بات کلیر ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ زہبتہ تو گیا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہے رہو گی اگر میں کہوں زہبتو میں گیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی کس کی بات کر رہے ہیں جب میں کہوں زہبتو میں گیا زہبتہ تو گیا تو اس فائل کو منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فائل ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ہی ہوگا لیکن جب میں نے کہا نا زہبہ وہ گیا تو یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کون تو میں اس کا جواب یہ دے سکتا ہوں جی زید گیا زید گیا میں یہ کہہ سکتا ہوں حامد گیا میں یہ کہہ سکتا ہوں ابراہیم گیا میں یہ کہہ سکتا ہوں موسیٰ گیا میں یہ کہہ سکتا ہوں لڑکا گیا ٹھیک میں یہ کہہ سکتا ہوں اونٹ گیا کلرو گن پا تو زہبہ یہ جو وہ ہے یہ آپ کا فائل ضمیر کی صورت میں ہے لیکن کبھی آپ اس فائل کو ظاہر کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ وہ ظاہر زید کی صورت میں آ گیا حامد کی صورت میں آ گیا لڑکے کی صورت میں آ گیا یا اونٹ کی صورت میں آ گیا تو اب یہاں پر وہ پکچر ذرا دوبارہ ذہن میں تازہ کریں کہ جملہ فیلیہ کی سے کہتے ہیں یہ بار بار باتیں دورائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پکی ہوں گی جملہ فیلیہ ایسا جملہ ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے فیل سے شروع ہوتا ہے اور اس کا دوسرا جو ہے وہ فائل ہے تو فیل اور فائل مل کر جملہ فیلیہ بناتے ہیں اور فائل اب آپ کے سامنے دو صورتیں آ رہی ہیں ایک فائل جو ہم نے پریکٹس کی ہے ضمیر کی صورت میں یعنی آپ کی پوری گردان جو ہے اس کے جو چودہ سی ہیں ان میں فائل ضمیر کی صورت میں موجود ہوئے ٹھیک یا فائل آپ کا ضمیر کے مقابلے میں ظاہر ہو جاتا ہے جسے آپ اسم ظاہر کہہ سکتے ہیں یعنی یہ اسم ضمیر فائل ہو سکتا ہے یا اسم ظاہر ہو سکتا ہے اور فائل اسم ظاہر کب ہو سکتا ہے صرف تھرڈ پرسن کے صورت میں یہ بھی آپ کے سامنے میں نے بات واضح کر دی نا سیٹر پرسن کی صورت میں آپ کو صورت پڑتی ہے نا فہز پرسن کی صورت میں صورت پڑتی ہے ہمیشہ تھرڈ پرسن کی صورت میں آپ کو صورت پڑتی ہے کلیر ہو گیا اب پہلی بات ہمیں جملوں کو تو باتیں بناتے ہیں پہلا کام آپ نے ایک کرنا ہے کہ آپ نے میں آپ کے سامنے سے چاہتا جملے بولتا ہوں اور تمہیں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان جملوں میں فائل ضمیر کی صورت میں ہے یا اسم ظاہر کی صورت سے کلیر ہو گیا میں جملے بولتا ہوں آپ نے بتایا اس نے پڑھا لڑکے نے پڑھا آدمی نے پڑھا میں نے پڑھا تم دونوں نے پڑھا ہم سب نے پڑھا مسلمانوں نے پڑھا مردوں نے پڑھا لڑکیوں نے پڑھا فرشتوں نے پڑھا ماشاءاللہ بات کلیر ہو گیا کہ فائل پہلا کام آپ نے کرنا ہے جملہ فیلیہ جب بھی آپ کے سامنے آپ نے ٹرانسلیٹ کرنی ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے فائل ضمیر کی صورت میں ہے یا ظاہر جب فائل آپ کا ضمیر کی صورت میں ہو آپ نے پہچان لیا کہ فائل ضمیر کی صورت میں ہے تو وہ جو گردان ہے نا متعلقہ فیل کی اس کی طرح رخ کرنا ہے اور ان چودہ جملوں میں سے چودہ سیخوں میں سے کوئی ایک سیخہ آپ کا مطلوبہ جملہ ہو سکتا ہے پاس میں بھی آگئی نا یعنی جب فائل ضمیر ہو جب فائل ضمیر ہو تو گردان کی طرف چلے جائیں کلیر ہو کی بات اس کی پریکٹس ہم تو ہم کر چکے ہیں اب آئیں جب فائل آپ کا ضمیر نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے جب آپ کا فائل ضمیر نہیں ظاہر ہے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو گردان ہے اس گردان میں سے سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار یہ دو سیخے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے دیکھیں گردان کے چودہ سیخے ہیں نا زہبہ گردان اگر ہم سامنے رکھیں تو زہبہ یہ سیخہ نمبر ایک ہے زہبہ زہبو زہبت یہ سیخہ نمبر چار ہے زہبتا زہبنا زہبتا زہبتما زہبتم زہبتی زہبتما زہبتن زہبتو زہبنا جب آپ کا فائل ظاہر ہو اسم ظاہر ہو تو اب آپ نے گردان سے سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار جو ہے وہ لینے ہیں ایک کب لینے ہیں جب آپ کا فائل مذکر ہو اور چار کب لینے ہیں جب آپ کا فائل مونس اسے میں نے کہا ایک لینے ہیں یا چار لینے ہیں بات کلیر ہوگی پوری گردان چھوڑ دینی ہے جب فائل آپ کا ظاہر ہو تو گردان سے سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار لینے ہیں اور ایک کب لینے ہیں چار کب لینے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب دیکھیں میں نے کہا جملہ سامنے رکھتے ہیں تو بات بلگل کلیر ہو جائے گی میں نے کہا زید گیا فائل ضمیر ہے کے ظاہر ہے ظاہر ہے فائل ظاہر ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے گردان میں سے ایک یا چار لینے ہیں زید مذکر ہے یا مونس مذکر ہے تو آپ کیا لیں گے زہابہ اب اس کے بعد زید اسم کو حالت رفع میں آگے لکھ دیں کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے زہابہ زیدن زہابہ زیدن زید گیا اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی زہابہ زیدن میں زہابہ کے اندر ضمیر فائل ہے آپ کہیں گے نہیں اب نہیں اب نہیں ہے اس لیے کہ اب وہ آگے ظاہر ہو کر آ رہے پا ہے خالی زہابہ میں تو ضمیر کی صورت میں فائل موجود تھا لیکن زہابہ زیدن میں اب زہابہ میں ضمیر جو ہے وہ زہابہ میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کو آپ نے زیدن کی شکل میں ظاہر کر رہے سب سے اہم قائدہ جملہ فیلیہ کا ذہن میں رکھیے گا یہی کلیر ہوگی ایک دو ایکزمپس اور کرتے ہیں بات کلیر ہو جائے گی انشاءاللہ میں کہتا ہوں زینب گئی فائل ضمیر کے ظاہر ظاہر فائل ظاہر ہوا تو گردان میں سے آپ نے کیا لینے ایک یا چار اب زینب مونس ہے تو آپ کیا لیں گے زہابہ اور اس کے بعد زینب کو آگے حالت رفع میں شو کر دیں گے کیا بن جائے گا زینبو زہبت زینبو زید اور حامد گئے زید اور حامد گئے جی فائل ظاہر فائل ظاہر ہو تو کیا کرنا ہے گردان میں سے صرف سیخہ نمبر ایک یا چار لینا ہے اب زید اور حامد کون ہے مذکر ہیں تو کون سا سیخہ لیں گے زہابہ زہابہ لیا آپ نے اور آگے زید اور حامد کو حالت رفع میں شو کر دیں زہابہ زید و حامد کیونکہ اصل گھڑ بڑی ہاں ہوتی ہے آپ دیکھیں جی دو گئے ہیں تو آپ کہیں گے جی زہابہ زید و حامد اور یہی جبلہ حالت ہونے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے میں ایسے بار بار دہر آ رہا ہوں کہ جب بھی فائل ظاہر ہو جائے تو گردان میں سے صرف سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار اس کا انتخاب آپ نے کرنا ہے زینب اور مریم گئیں جی زہابہ زینب مریم زید حامد اور محمود گئے کیا کریں گے زہابہ زیدن و حامدن و محمود زہابہ وہی رہے گا ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے جی فائل تو تین ہیں جمع ہیں لیکن فیل واحد ہی رہے گا کب جب آپ کا فائل ضمیر نہیں بلکہ اسم ظاہر زینب مریم اور فاطمہ گئیں زہابہ زینب و مریم و فاطمہ کلیر ہوگی زید اور مریم گئے زہابہ زیدن و مریم یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کیا رجال قوامون علن نساء ٹھیک ہے تو ایس صورت میں جب آپ کے مختلف جنس ہوں تو آپ مذکر جو ہے وہ فیلس نہیں دیتے ہیں ہاں جی ترجمہ کریں داخل وہ داخل ہوا فائل کون ہے جی وہ یعنی ہوا اس کے اندر ضمیر کی سمیں چھپا ہے داخل معلم ایک معلم داخل معلم نکر معلم نکر تو نکر آپ نے کیسے کرنا ایک کے ساتھ کوئی کے ساتھ ٹھیک ہے اور جمع کی جوہد میں کچھ کے ساتھ تو دخل معلم ایک استاذ داخل ہوا دخل معلمان ٹھیک ہے نا اب دیکھیں معلم ایک تھا معلمان دو تھے ٹھیک ہے لیکن فیل میں نے واحد ہی لگا باس میں آگی اس لئے کہ فائل جب آپ کا ظاہر ہو جائے تو آپ نے گردان میں سے صرف ایک اور چار کو استعمال کر رہا دخل معلم آنی اور فائل کیونکہ ہر داخل ہم ہوتا ہے لہٰذا معلمان آنی مسنہ کی رفع جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے آنی سان کے ساتھ اسی طرح جمع کا جملہ کیا بنے گا جی داخل معلم مون کچھ استاد داخل آنی لے 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 جی آئے آگے ایک معلمہ داخل ہوئی دخل معلم ایک معلمہ داخل ہوئی اس کا دو معلمات اگر ہو نقرہ تو کیا تجمع کریں گے عربی میں دخل دخلت معلمہ ثانی اور اگر کچھ ہو ہم کہیں گے دخلت معلمات اچھ جی اب یہ داخل ہوئے سب دانش ان سب کو باہر بھیجے خرج معلم خرج معلمانی خرج معلمون خرجت معلمت خرجت معلمت معلمات کلیر ہو گیا اچھا جی اب میں وہ معلم جو ہے اسے معارفہ کر رہا ہوں دخل معلم داخل ہوا اب میں نے ایک کو اٹھا دیا ٹھیک ہے جی دخل معلمانی دو معلم داخل ہوئے دخل معلم انا معلم داخل ہوئے جی اب ایک کوئنٹ آپ کے سامنے آئے گا دخل اور المعلمات یہ پیش جو ہے میں میم پہ لگا دوں تاکہ کلیر ہو جائے اب دیکھیں تا بھی ساکن ہے لام بھی ساکن ٹھیک ہے نا کوئنٹ سمجھ رہے ہیں نا تا بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے اب دو ساکن جب آجے تو ہم قائدہ ویسے پہلے پڑھ چکے ہیں ایسی صورت میں پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملائے جائے پہلے ساکن کو زیر دے کے آپ آگے ملاتے ہیں آپ کیا کہیں گے دخل ریوائے ساکنے ریوائے ہوئیں وہ سب داخل ہوئیں دخل نہ دخل نہ اور وہ دونوں داخل ہوئے ہیں حبیب صاحب وہ دونوں داخل ہوئے ہیں دخل تا ماشا ماشا دخل تا تو آپ نے دیکھا کہ فائل جب آپ کا ضمیر کی صورت میں تھا تو آپ نے گردان کی طرح روح کیا ٹھیک میں داخل ہوا تارک صاحب میں داخل ہوا میں داخل ہوا میں کو کسے جو کرنا ہے تو سے دخل تو دخل تو تم دونوں داخل ہوئے حبی صاحب دخل تو ما تم دونوں داخل ہم سب داخل ہوئے دخل نا دخل نا اللہ نے مدد کی جو بھی جملہ آپ کے سامنے آئے اس جملے میں جو اس کے اجزاء ہیں ان کو ذرا ان کی تعین کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اس میں فیل کیا مدد کی آپ کا فیل ہے اور فائل کون ہے اللہ اور فائل ضمیر ہے یا ظاہر ہے ظاہر ہے چند جملوں میں ایسے پریکٹریس کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ہاتھ سیدھا ہو جائے گا پھر جملے جو کر سکتے اور فائل آپ نے جیسے کہا کہ ظاہر ہے اور فائل کس حالت میں ہوتا ہے حالت رفعہ میں ہوتا ہے یہی باتیں بار بار آئیں گی تو آپ مدد کرنے میں میریل بتاؤنا چاہیے فائل ظاہر ہے آپ کیا لگائیں گے ناصرہ اور آگے فائل کو حالت رفعہ میں لے آئیں گے اللہ ناصر اللہ اللہ نے مدد کی مسلمانوں نے صبر کیا مسلمانوں نے صبر کیا جی مدسر فیل کیا ہے فائل کیا ہے اس کے بعد جملہ سبر کیا فیل مسلمان جو ہیں وہ فائل ہیں ضمیر ہیں کے ظاہر ہیں ظاہر ہے ماشاءاللہ جب فائل ظاہر ہو تو کیا کریں گے جردان سے سیغہ نمبر ایک یا چار استعمال کر جی سیغہ نمبر ایک استعمال ہوگا صبر المسلمون صبر المسلمون مسلمانوں نے صبر کیا ٹھیک ہوگی جی اسلام میں کہتا ہوں ان دونوں نے صبر کیا ان دونوں نے صبر کیا فیل وہی صبر کیا اور فائل وہ دونوں اب جہاں پر جنڈر منشن نہ ہو جنڈر منشن نہ ہو تو آپ مذکر ہی اسے کنسیڈر کریں کلیر ہوگی نا ان دونوں نے صبر کیا تو مراد مذکر ہی ہو تو اس لئے انہوں نے جملہ بلکل صحیح بولا صبر را اس لئے کہ فائل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں تھا اور جب بھی فائل ضمیر کی صورت میں ہوگا گردان کی در روح کی اب ایک اور اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جملہ فائل کا اہم ترین قائدہ میں نے آپ بتا دیا کہ جب آپ کا جملہ فائل میں فائل اسم ظاہر ہوگا تو فیل آپ کا ہمیشہ واحد آئے گا صرف مذکر اور مونس کا لحاظ رکھا جائے کا مذکر فائل کے لیے مذکر فیل اور مونس فائل کے لیے مونس فیل کلیر ہوگی جی ایک دو جملے اور کر لیں پھر وہ اہم قائدہ بتاتا مزید اس کے بارے میں لڑکیاں کامعاب ہوئیں جی کامعاب ہوئیں فیل اور لڑکیاں فائل اور فائل جو ہے وہ ظاہر ٹھیک ہوگی اچھا اب صرف آپ کو مسئلہ ہوگا تو کیپلریک ٹھیک تو کامعاب ہونے کے لیے عربی زبان میں نون میٹیریل استعمال کی آج اور یہ فائلہ فائلہ اور فاولہ تین ڈائیز پڑی اس میں سے ڈائی نمبر ایک سے استعمال ہو تو کیا بن جائے گا ناجہ ٹھیک ناجہ یعنی ناجہ آپ نے فیل استعمال کرنا ہے اب فائل جو کہ آپ کی لڑکی ہیں مونس ہیں تو ناجہ نہیں استعمال کریں گے بلکہ کیا کریں گے ناجہ حد ٹھیک سیئر نمبر چار استعمال کر لیا اور آگے لڑکیوں کے لیے البنات اور دو ساکن آگے پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملائیں گے تو یہ آپ آپ کا بنجے کا جمعہ ناجہ حد البنات لڑکیاں کامیاب ہوئیں اچھا جی اب اہم پوائنٹ آپ کو دینے لگا ہوں آپ کا فائل آقل کی جمع مکسر ہو فائل آپ کا آقل کی جمع مکسر نمبر دو غیر حقیقی مونس ہو خیر کی مونس سمجھتے ہیں مثلا ایک زیمپل دیں کوئی پنکھا میروہ تن غرف تن خیر کی مونس ٹھیک نا شمس خیر کی مونس ٹھیک نا آسمان سماؤن خیر کی مونس ہے ارد خیر کی مونس ہے دو چیزے ہوگی نمبر دین اس میں جمع ہو اس میں جمع سمجھتے ہیں collective noun جیسے قوم ٹھیک یعنی اس میں جمع کیسے کہتے ہیں لفظ وہ واحد ہوتا ہے لیکن بولا ایک جماعت پہ جاتا ہے ٹھیک ہے اسے آپ اس میں جمع یعنی collective noun کہتے ہیں نمبر چار حقیقی مونس ہو مگر فیل سے فاصلے پر ہو حقیقی مونس ہو لیکن فیل فاصلے پر ہو فاصلے سے مراد ہی ہے کہ فیل اور اس فائل کے درمیان میں کوئی اور لفظ آ جائے تو فاصلہ بن گیا بن گیا یہ چار صورتیں ہوں ایک درہ پھر دور آلیں کون کون سی آقل کی جمع مقصر غیر حقیقی مونس غیر حقیقی مونس اس میں جمع حقیقی مونس مگر فاصلے پر فیل سے فاصلے پر ایسی کوئی بھی صورت ہو تو ان چاروں صورتوں میں آپ سیل کو ذکر یا مونس دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یعنی سیغہ نمبر ایک بھی لاسکتے ہیں سیغہ نمبر چار بھی لاسکتے ہیں یعنی پہلے دیکھیں میں نے آپ کو باؤنڈ کیا تھا اس لئے دیکھیں آپ اور آسان ہو گیا کام آپ کا پہلے باؤنڈ کیا تھا کہ سیغہ نمبر ایک تو مذکر کے لئے تو سیغہ نمبر ایک ہی آئے گا لیکن اگر آپ دیکھیں آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایسا کچھ نہ مل ہے یعنی آپ کو کسی جگہ پر مذکر کے لئے بھی سیغہ نمبر چار نظر آ رہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کہ وہ مذکر آقل کی جمع مقصر تو نہیں تو یہ پوائنٹ صرف آپ کو ایک اضافے کے طور پر دے رہا ہوں اسے آپ یاد رکھیں اسے آپ اچھی طرح نوڈ کر لیں تو اس کی ایک 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 جمعہ دیکھیں رجل کی جمعہ کیا ہوتی ہے رجال اور عمرہ آتن کی جمعہ کیا نساؤن یا نسواتن دونے استعمال ہوئی ہیں تو اگر میں کہنا چاہتا ہوں کچھ مرد گئے کچھ مرد گئے تو اس کے لئے میں کیا عربی بناؤں گا زہبہ رجال لن میں میں کیا کیا میں نے فائل دیکھا مذکر تھا تو اس کے لئے سیگھا نمبر ایک استعمال کیا جو کہ قائد مطابق بلکل ٹھیک ہے لیکن میں اس جملے کو یہ بھی کیسا کیسا آب آب رجال لگ کیونکہ اگر یہ پوائنٹ آپ کو نہ سمجھا جائے تو میں جملہ ایسے لکھ دوں تو آپ مانیں گے نہیں آپ کہیں گے کہ رجال تو مذکر ہے تو آپ نے کہا تھا کہ سیگھا نمبر ایک لگے گا مذکر کے لئے اور چار لگے گا مونس کے لئے لیکن رجال جمع مقصر ہے کس کی آقل کی تو آپ کے پاس چوائس آگئی ہے آپ زہبہ رجال بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ کہیں گے ہم یہی کہیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی زہبت کوئی عرب آپ کو زہبت رجال کہتا وہ ملے تو آپ یہ نہیں کہیں گے جملہ حلت ہے وہ جملہ بھی ٹھیک کلیر ہوگیا اسی طرح میں اگر کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ عورتیں گئیں تو میں یہ کہوں گا زہبت نسوات ٹھیک ہے لیکن چونکہ نسوات آقل کی جمع مقصر ہے لہٰذا میں زہبت نسوات بھی کہہ سکتا یہ پوائنٹ اس لئے میں آپ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کی ایک سامنے آئیں گی آپ کو موٹی موٹی ایک سامنے دیتا ہوں کالا آپ آگے جا کے ایک فلم پڑھیں گے کالا تو کالا سے آپ دیکھیں کم چار پانچ سیکھے تو آپ بنا سکتے ہیں کالا کی اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں بہت مشہور آیت ہے سوت الحجرات کی بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے اب بدو مذکر ہیں لیکن فیل کون سا استعمال ہوا مونس کالا تل آر آر ٹھیک ہوگیا تو قرآن نے اس قائد کو کنفرم کر پھر آپ دیکھیں سورہ یوسف میں الفاظ ہے جب ان عورتوں کو پتا چلا عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں یوسف کے حوالے سے تو قرآن میں خوبصورت الفاظ ہیں کالا نسوة فی المدینہ تی اب حالان کی نسوة مونس ہیں تو آنا جائے تھا کالا نسوة فی المدینہ لیکن اللہ تعالی نے کیا استعمال کیا کالا نسوة فی المدینہ تو مونس تھے حالان لیکن فی مذکر استعمال ہوا تو یہ چوائس ہے یہ اس لئے آپ کو بتا رہو قرآن مجید اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اس کورس کے بعد اس قابل تو ہوں قرآن مجید میرے پاس ہے اشم یہ غیر حقیقی مونس میں کہتا ہوں سورج طلو ہوا سورج طلو ہوا اب دیکھیں فائل آپ کا سورج ہے نا اور سورج مونس ہے مونس ہے نا حقیقی ہے یا غیر حقیقی اس کا بھی ہمیں پتا ہے غیر حقیقی مونس ہے تو ہم نے تو ایک لانا ہے مذکر کے لیے اور چار لانا ہے مونس کے لیے تو ہم اسے مونس ہی ٹریٹ کریں گے کیونکہ ہم سورج کو مونس ہی پڑھتے آئیں ایسے ہی تو ہم یہاں پر کیا دکھائیں گے فیل تالعات اور پھر ملانے کے لیے کہیں گے تالعات شمس سورج طلوع ہوا لیکن چونکہ سورج غیر حقی کی مونس ہے اس لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں تالعات شمس سورج طلوع کلئے ہوگی نبات تو غیر حقی کی مونس اگر ہوگا آپ فائل تو اس وقت آپ فیل جو ہے وہ مذکر بھی لاسکتے اور مونس بھی لاسکتے یعنی سیخہ نمبر ایک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سیخہ نمبر چار بھی استعمال کر سکتے القوم قوم 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 مجھے بتائیں مذکر ہے مونس مذکر ہے نا کیونکہ مونس ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے مونس کی طیس سے گزارے کہیں بھی یہ فٹنی بیٹھے گا میں کہنا چاہتا ہوں قوم غالب ہوئی تو میں اس کے لیے غین لام با مادا استعمال کروں گا غلبل قوم غلبل قوم قوم غالب ہوئی ارتو میں قوم مونس ہے لیکن عربی میں قوم کو مذکر ٹریٹ کریں گے لیکن چونکہ یہ اس میں جمع کولیکٹیو ناؤن ہے اس لئے میں سے کیا کہہ سکتا ہوں غالب تل قوم غالب تل قوم حقیقی مونس ہو فائل مگر فیل سے فاصلے پر ہو میں کہتا ہوں فاطمہ نے لکھا میں کہوں گا کتبت فاطمہ تُو کتبت فاطمہ تُو فاطمہ نے لکھا میں یہ نہیں کہہ سکتا کتبہ فاطمہ تُو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ حقیقی مونس ہے فاطمہ حقیقی مونس ہے ٹھیک ہے نا تو میں کتبہ فاطمہ تُو نہیں کہہ سکتا اگر کہوں گا تو غلطی ہو لیکن یہ پوائنٹ کہ فائل حقیقی مونس ہو مگر فیل صرف حاصلے پر یعنی فیل صرف حاصلے پر کیا مراد ہے یہاں پر کوئی لفظ آج ہے یہاں پر کوئی لفظ ہے مثلا اليوم آج کا لفظ آج آج میں کہتا ہوں کتبہ تِل یوم فاطمہ آج فاطمہ نے لکھا تو یہ اليوم ایک لفظ آگیا تیل اور فائل کے درمیان اب یہ لفظ آنے سے یہ میری چوتھی جو صورت ہے یہ پوری ہوگی اب میں کہہ سکتا ہوں کتب یوم فاطمہ اس کے بغیر میں کتب فاطمہ تو نہیں کہہ سکتا تھا بات کلیر ہوگی فاصلہ آگیا فیل اور فائل کے درمیان تو میرے پاس چوائس ہوگی اب دیکھیں چوائس آپ کے پاس زیادہ ہے چوائس زیادہ ہے آپ سیکھا نمبر ایک لائیں یا چار لائیں آپ کے پاس بہت زیادہ چوائس ہے ہاں ایک خاص خاص کہا لانے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر فائل آپ کا مذکر ہے ٹھیک ہے باہد ہے مسنع تو آپ ایک لائیں کی لازم ہیں اور جمع سالم ہے تو بھی ایک لائیں کی لازم ہاں جمع مکسر ہو گیا آقل ہے تو پھر آپ کے پاس چوائس آگل اور مونس آپ نے کب لانا ہے جب آپ کا فائل حقیقی مونس ہے تو آپ نے مونس لانا ہے اب صرف ایک صورت رہ گی غیر آقل کی جمع اور یہ غیر آقل وہی ہے آپ کو پتا ہے غیر آقل کیل ہم ہم ہمیشہ پیل جو ہے وہ واحد مونس استعمال کر مونس 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 الجمل کہتے ہیں کن کو جی اونٹ یہ غلط ہو جائے گا زہاب جمالو جمالو ٹھیک ہے لیکن زہبہ تل جمالو ٹھیک ہوگا اس لیے کہ آپ کا یہ جو فائل ہے وہ غیر آقل کی جمع ہے اور غیر آقل آپ نے پڑھا تھا مرقب توصیفی میں بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ آپ کا موصوب غیر آقل کی جمع تھی تو صفت واحد محنس آئی تھی ایسی تھا نا پھر آپ نے مرقب اشاری میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کا مشاعرون علیہ غیر آقل کی جمع ہو تو اشارہ وحد محنس آپ نے استعمال کرنا تھا پھر آپ نے مزید کہاں پڑھا تھا جبلہ اس میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کا مبتدع غیر آقل کی جمع ہو تو اس کی خبر جو ہے وحد محنس آئی گی پھر اسمائے موصولہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ غیر آقل کی جمع کے لیے کوئی اس میں موصول استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی وحد محنس استعمال کریں گے اسی طرح زمائر بھی ہیں کہ غیر آقل کی جمعہ کے لیے آپ زمائر جو ہیں وہ بھی واحد مہنمہ سسن ٹھیک ہوگے تو یہ پوائنٹ ایک آپ کے لیے میں نے ایکسٹرا دیا ہے ایک ایکسٹرا پوائنٹ رکھا ہے اصل وہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس قائدے کو میں سامنے رکھ کے بعد کو ختم کرتا ہوں کہ جملہ فیلیہ کسے کہتے ہیں پہلی بات جملہ فیلیہ آپ کا ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہو جملہ فیلیہ کم از کم ازہ دو کون کون سے فیل اور فائل فائل کی دو صورتیں کون کون سی فائل یا اسم ضمیر ہوگا یا اسم ظاہر ہوگا جو آپ نے باتیں یاد رکھنی ہے وہ دھورا رہو فائل جب آپ کا اسم ضمیر ہوگا تو آپ نے گردان کی طرح روح کرنا ہے گردان کی طرف جانا ہے اور گردان میں سے کوئی ایک سیغہ اٹھانا ہے جو آپ کا متعلقہ جملہ فیلیہ ہوگا اگر آپ کا فائل اسم ظاہر ہو تو آپ نے پھر گردان میں سے صرف سیغہ نمبر ایک یا چار کا انتخاب کرنا ہے مذکر کے لیے ایک اور مولنس کے لیے چار پس آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہے ہاں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر آپ کو اس کے برعکس کوئی چیز نظر آئے تو پھر ان چار پوائنٹس کی طرف آپ نے روح کرنا ہے آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ جو ہے مل جائے گا کہ اچھا اچھا اس وجہ سے ایسا ہو تو یہ صرف آپ کو میں نے اس لیے بتایا تو خلاصہ یہی ہے اسی پہ انشاءاللہ ہم مزید جملہ فیلیم میں مزید اجزاء جو ہیں وہ شامل کریں گے آپ کی بوک میں جو ایکسرسائزز ہیں اس کے حوالے سے آپ ان ایکسرسائزز کو کریں اس میں کوئی پریشانی آپ کو ہوتی ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ آپ کنسلل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آلیہ آسانی فرمائے سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر کا وطوبہ لئے من علم فيه وتعلم من اكرمه فہو مكرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اہل القرآن